اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت قطر کے اندر جو فیفا ورل کپ ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا رکھی ہے اس کے تعلق سے دو خبریں بڑی ٹرینڈ میں ہیں گردش میں ہیں نمبر ایک ڈاکٹر زاکر نائک کے ہاتھ پر چار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یاد رکھیں کہ یہ نیوز فیک ہے یہ جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے دراصل یہ آج گی نہیں ہے یہ کئی سال پرانی ویڈیو ہے اور یہ قطر کا منظر نہیں ہے کئی اور کا منظر ہے تقریباً دوہزار سولہ کی ہے آپ چاہیں تو یہ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک کا جو پیس ٹی وی چینل تھا اس پہ یا اور دوسرے چینلز پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس کی پبلشنگ ڈیٹ دوہزار سولہ لکھی ہوئی آ رہی ہے اور اسی طریقے سے جو امریکی اداکار ہے فلم ایکٹر ہے مورگن فریمین ان کے تعلق سے بتا جا رہا ہے کہ ایک بچے کی سپیچ سے متاثر ہو کر فیوچر میں میں اسلام قبول کر لوں میرا دل نرم ہو گیا ہے بٹ ابھی تک کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے یہ خود مورگن فریمین کا کہنا ہے ایک کینیڈین چینل کو تو یہ دو باتیں بڑی گردش میں کر رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ہاتھ پر چار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مورگن فریمین نے اسلام قبول کر لیا یاد رکھیں یہ دونوں باتیں فی الوقت تک جھوٹ ہیں اس لئے کسی غلط بات کو فیلانا صحیح نہیں ہے اسلام ایک سچا مذہب ہے پویتر مذہب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اس کی سچائیت کو اور اس کی اچھائی کو سمجھ لیتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اس طرح کے مواقع پر پرانی ویڈیوز کوئی غلط خبروں کو بنیاد بنا کر کے ان کو شیئر کرنا اور ان کو مشہور کرنا یہ درست نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے